پی ٹی آئی کو رنگ روڈ کاہنا میں جلسے کی اجازت مل گئی تحریک انصاف کو کل دوپہت تین بجے سے شام چھے بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی جلسے کی سیکیورٹی آرگنائزر کے زمیں ہوگی زیر انتظامے نے قائدوز زوابط سے آگاہ کر دیا نوٹفیکیشن جاری آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے منار پاکستان پر جلسے کی اجازت مانگی تھی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گیا عدالت نے ڈی سی لاہور کو شام پانچ وجہ تک فیصلہ کرنے کا کہا تھا تحریک انصاف کا جلسہ پولیس کی پکڑ دھکر چوبیس گھنٹے کے دوران سوسے زائد کارکنان اور رہنماؤں کو ہراست میں لیا جا چکا ہے بیالیس پی ٹی آر رہنماؤں کو نظر بند کرنے کا بھی فیصلہ پانچ رہنماؤں کو تیس دن کے لیے نظر بند کرنے کا مراستہ جاری یاسر گلانی، ملک افسر، فضل خان، عامر گلانی اور فضل داد شامل اسم اکبال، میاں حسن، مہر واجد، ندیم بارہ سمیت، خواتین بھی ریڈار پر ہیں انتظامیہ نے شادرہ سے آزادی چوک تک کنٹینرز لگا دیئے لاہور پولیس کی کارکردگی ناقص ترین پرفارمنس انڈیکیٹرز کے پانچ پڑی اصلا کے گروپ میں آخری نمبر لاہور پولیس کارکردگی میں چونتیس کے نمبر پر آگئی چالیس روز کی کارکردگی میں پچھلی رینگٹن سے تیس درجے نیچے چلے گئی ریپورٹ پر زیریالہ کو پیش کی جائے گی بتیس ساکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکامی ایف بی آر کا ٹیکس سخت اقدامات اٹھانے پر گور ٹیکس نادہ ہنگانٹ کے کے لیے گاڑیاں جائدات خریدنے پر پابندی لگائی جائے گی بچھلی اور گیس کنیکشن بھی منقطع کرنے جیسے اقدامات کو عملی شکل دی جائے گی اکاؤنٹ منجمت کرنے کی بھی تجویز کنٹرولڈ ایریا میں تیس ہزار غیر قانونی کمرشل ایملاک کا انتشاف ایملاک اوڈی سی ریٹ کی شراح پر فیض فصولی کے لیے جامعہ اقدام ایل ڈی اے کی خصوصی ٹیموں نے کنٹرولڈ ایریا میں سروی شروع کر دیا ایڈیوکیشن آتھارٹی سکولوں میں فرس ٹرم کا امتحان لینے میں ناکام چالیس فیصد سے زائد سکولوں نے سوال یا پیپرز پر بچوں کا امتحان نہ لیا اساتزہ بلیک بورڈ پر سوالات لکھ کر پیپرز لینے پر مضبوط بیشتر سکولوں نے پیپرز ڈاؤن لوڈ ہی نہ کیے نگراہ حکومت کا ایک اور منصوبہ لاواری سویز اسپتال کی ریویمپنگ سوست روی سے دو چار منکسی امارت کی ریویمپنگ سات ماہ سے ادھوری امارت اوپریشنل نہ ہونے سے علاج موالجہ متاثر کونٹریکٹرز نے اکتوبت کے وستق کی نئی ڈیڈ لائن دے دی سمارٹ تھانوں کی تعمیر سے قرائےوں میں کروڑوں کی بجت مجموعی طور پر 99 پولیس ٹیشنز مختلف ازلامی زیر تعمیر سرکاری آرازی پر 10 سمارٹ پولیس ٹیشنز کی تعمیریں نو کی گئی پولیس حکام کے مطابع قومی خزانے کو سالانہ دو کروڑ آٹھ لاکھ سے زائد کی بجت ہوگی دنگی کے خلاف کاروائیاں تھی سو بیس گھنٹوں میں دوہزار اکسو اکتیس مقامات سے لاروہ برامل ایسو پیس کے خلاف ورزے پر اسی مقدمات کا اندراج دنگی سرویلنس ٹیموں نے چیکنگ کی لاہور میں دنگی کے حملے جاری تین کیسز ریپورٹ ہوئے ڈی پی ایس مارڈل ٹاؤن کے اساتھ جا کے اتجاز پولیسی تبدیلی کرنے پر پرنسپل اور بورڈ آف گورنرز کے خلاف ناربازی دوست کو نوازنے کے لئے پرنسپل تائنات کیا گیا تنخواہ دو لاکھ سے بڑھا کر پانچ لاکھ کر دی گئی اتجاز روکنے پر اساتھ جا اور سیکیورٹی گارڈز کے درمیان تاتھ کلا میں چندرائے روڈ کے مکین سہولیات کے دم فراہمی پر سراپ اتجاز گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ایک ماہ سے گیس کے لوڈ شیڈنگ سے علاقہ مکین پریشان گیس نہ ہونے سے گھروں کے جلحے تھنڈے پڑ گئے ادھر بند روڈ کے مکینوں کا لیسکو انتظامی کے خلاف اتجاز لیسکو میں ور بلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن بلو میں کریڈٹ اور ڈیبٹ ایجسمنٹ کا آڈٹ کروانے کا فیصلہ خسارے کے ذمہ داروں کا تائین کیا جائے گا لیسکو نے نوے کروڈ یونٹس پر بلو میں کریڈٹ دیا لائن لاؤسز بڑھنے سے کمپنی کو عربوں کا خسارہ برداشت کرنا پڑا موبائل کا فرنسیک اور عدالتی حق میں عادولی کا معاملہ ایف آئی کے تین افسران کے خلاف سما ڈائریکٹر سائبر قائم کی معافی منصور شوکاس نوٹس واپس ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آروف بیگ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر نندلال کی معافی کی صلاح مسترد دوروں جوٹی ریپورٹ کی وضاحت نہ دے سکے جسٹیس علی زیاباجوہ نے ایف آئی افسران کے خلاف کاروائی کا اندیا دے دیا قیدیوں کی فلاکیلی کمیٹی کی میٹنگ کیوں نہیں برائی سیکرٹی داخلہ کا ڈی ای جی پریزن انسفیکشن پر اظہار برہمی محکمہ جیل کی حکام کو نوٹس میٹرک انٹر بی اے یا ایم اے کرنے والے قیدیوں کو سزا میں چھے سے دس ماہ کا ریلیف ملتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی رائے مرنامہ نواز شریف سے ملاقات وزیراعظم عریب نواز بھی موجود وزیراعظم نے موجودہ ملکی صورتحال پر بریفنگ دی مجفزہ آئینی ترمیمی پیکش پر بھی مشاورت نواز شریف نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر مشورد دیا اسپتالوں میں سپیشلیسٹ ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کا فیضہ کارڈیالوجی نیورو ویڈز کے سپیشلیسٹ کا تبیعتی پلان طلب پی آئی سی گنگارہ مورنیو اسپتال کو نیمیشینیں ملیں گی وزیراعظم مریم نواز کی زیرے صدارت یونیوورسل ہیلتھ پروگرم میں بہتری لانے کے لئے اجلاس وزیر سیحت فاجہ سلمہ رفی کے زیرے صدارت اجلاس ہیلتھ انشورنس پروگرم کی بہتری کلے اصلاحات کا جائزہ لیا سبائی وزیر سیحت کی زیرے صدارت ایک اور اجلاس نیشنل ٹرانسٹویجن پولیسی کے فائنل ڈرافٹ پر تجاویز اور آرہ کا جائزہ لیا ڈاکٹر وصیم ڈاکٹر عبدالرحمن پروفیسر شبنم بشیر شرکو داتا دربار پینڈنگی آگاہی مہم سبائی وزیر سیحت خواجہ عمران عزیر نے صدارت کی سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری ایڈمیسٹریٹر شاہد حمید گرد کی شرکو گورنر پنجاب سے آزربائی جان کے صفیق کے مراقع تجارتی تعلقات کو فونگ دینے پر گفت گوب رہے راست پروازوں اور باہمی برامدات میں معاملات کی کردار کو سراہا گیا گورنر نے کہا درینہ برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب ثقافت اور باہمی تعاون پر مبنی ہیں پیف بورڈ نے مالی سال دوہزا چوبی سر پچیس کے بجٹ کی منصوری دی پارٹنر سکولوں کو آدائیٹیوں کے لیے پچیس ارب سے سائد مختص مفت نسابی کتب کی فاہمی کے لیے ڈیٹ ارب رکھے گئے ہیں چیئرمن پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن شویب آوان نے بورڈ آف بیریکٹس کے اچلاس کے صدارت دی لاہور جمبر کے لیے ڈیکشن میں صرف تین دن باقی رہ گئے پیار فاؤنڈر ایڈ پی آف آلائنس کے امید باران کے انتخابی مہم روز پر پہنچ گئی صدارتی امید باران آسر حمید نے حاجی نواز پپو کے حمراہ مہم کی دونوں شخصیات کی حال روڈ کی تاجر برادری سے ملعقاتیں تاجروں کے انتخابی منشور سے آگاہ کیا لاہور جمبر الیکشن کے لیے سرگرنیہ تیز پیاف پائیونیرز پروگریسیو آلائنس کی انتخابی موہم پینوراما ہفیس سینٹر اور لیبرٹی مارکٹ کے دورے تاجروں سے ملعقاتیں جلسے اور ریلیاں تاجر برادری نے موٹ دینے اور مکمل حمایت کا اعلان کر دیا میاں انجم نصار پر اعتماد کا اظہار چائل پروٹیکشن بیورو اور ٹیپٹا کے درمیان معاہدہ جوئر پرسن سارا احمد اور چیرمن ٹیپٹا محمد ساجید کھوکھر نے انتخاب کی چائل پروٹیکشن بیورو کے بچوں کو ٹیپٹا فنی تربیت پراہم کرے گا بچوں کو مختلف فنی کورسز کے لیے تربیت پراہم کی جائے گی کامیاب بچوں میں سیٹیفیکیٹ تقسیم کر جائیں گے انسانی تولیدی صحت کے حوالے سے کونفرنس خواتین کو زجگی کے دوران درپیش مسائل پر تبادلہ خیال دی جی پاپولیشن سومن رائے پروفیسر راشد لطیف خان ڈاکٹر شاہین آسیف سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کی شرکت پی پی ایک سو پچاس میں محفلہ ملاد بارگاہی رسالت میں گلہائی عقلیتت پیش کی گئے سباہ وزیر سہت خواجہ عمران حصیر کی شرکت زین گجر لارڈلا گجر الیاس گجر سمیدی کر بھی شرک ہوئے بیکن ہاؤس بحریہ ٹاؤن سینئر کیمپس میں محفلہ ملاد طلبان عقلیتت کے پورن مجھاور کیے پرنسپل ہمیرہ تاریخ ہیڈمیٹریس شمیلہ رزوان کی شرکت مریم مختوم عفت اقبال سعید محمود بشری کوئے ناتیا مقابلے کے فاتحین میں نمات اقسیم کیے